سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو صدقہ ہر اسمال کو کہتے ہیں جو ایک سچا مومن اپنے سچے دل سے سچے رب کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے فرض صدقہ زکاة کو کہا جاتا ہے اور نفل صدقہ زکاة کے بیانڈ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو نفل صدقہ کہا جاتا ہے یہ عربوں کا تصور ہے یہ دونوں نام ہمارے معاشرے میں ہم فرض صدقے کو زکاة کہتے ہیں اور نفل صدقے کو ہم صدقہ کہتے ہیں تو جو یہ نفل صدقہ ہے یعنی زکاة کے بیانڈ جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ مال ضرورت مندوں حاجت مندوں یتیموں مسکینوں موتاجوں غریبوں فقیروں سب پر خرچ کیا جا سکتا ہے اور جو زکاة کے لئے ایک لیمٹیشنز ہیں اور پابندی ہے کہ اس کو ایک خاص پیمانے پر پورا اترنے کے بعد ہی مستحق زکاة قرار دیا جائے گا وہ صدقے کے لیے نہیں ہے اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے اور وہ مالی طور پر بھی تنگی کا شکار ہے تو اس کو اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے چاہے وہ مستحق زکاة نہ بھی ہو تو بھی تو اس حوالے سے اگر ہمارے گھرے لو ملازم ہیں اور ہم ان کو صدقہ خیرات میں سے کچھ مالی معاونت ان کے معاملات کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے بس شرطے کے یہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ ان کی خدمات کا معاوضہ نہ ہو کیونکہ بس اوقات لوگ یہ بھی ایک انڈسٹیننگ ملازموں کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کا مقرر کر دی جاتی ہے اور ساتھ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں باقائقی سے کچھ نہ کچھ دیتے دلاتے رہیں گے اور یوں زکاة یا صدقات کو اس ملازم کی تنخواہ کا نیمل بدل بنا لیا جاتا ہے ہم اپنی صدقات یا ہم اپنی زکاة کے بدلے اس کے معاوضے میں ان کی دنیاوی خدمت یا کوئی کام کاج لینے کا حق نہیں رکھتے یہ زکاة اور صدقات خالصتا اللہ کا حق ہے ہمارے مال پہ اور جب اس کو دیا جائے گا تو اللہ ہی کی خاطر اور اللہ کے احقامات کی اطاعت کی خاطر اس کی رضا کی خاطر اس کی جہنم سے نجات کی خاطر اور اس کی جنت کے حصول کی خاطر کیا جائے گا یہ مال خج اس کو دنیاوی معاوضے دنیاوی بدل دنیاوی شہرت دنیا روی ناموری یا کسی کی دنیاوی خدمت یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا موسیقی